بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اسکرین پر جو آپ لیٹر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو مل گئے ہوگا کافی لوگوں کے پاس شیئر ہوئے وٹس اپ انسٹرگرام فیس بک ہر جگہ یہ شیئر ہوئے لیٹر تو جن کے اینڈی ڈیٹس کے پاس یہ لیٹر نہیں ہیں اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹرگرام پر میسج کر دینا تو انسٹرگرام کی آئی ڈی میں سکرین پر دے رہا ہوں اپ لوگ انسٹرگرام کے آئی ڈی میں مجھے میسج کر دینا میں آپ کو سینڈ کر دوں گا ویسے یہ تقریمات سب کو مل چکا ہے تو یہ لیٹر کے سوالے سے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں کیونکہ کلیر نظر نہیں آ رہا تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہ تمام ایس ایس پی کو لکھا گیا ہے یہ ڈسٹرک جتنے بھی ڈسٹرک ہیں کراچی کے ان تمام ایس ایس پی کو یہ لیٹر لکھا گیا ہے تو پہلے لیٹر کا سبجیکٹ پڑھ لے دیں تاکہ پتہ چلے لیٹر کس حوالے سے ہے تو دوستو یہ اس کا سبجیکٹ ہے اس کے بعد انہوں نے نیچے آرڈر نمبر کے حوالے دیئے میں اس کے بعد انہوں نے لکھا ہوا ہے it is submitted that on 11th of january 2023 دہورتی IGP سندھ کراچی chaired a meeting regarding slow verification of ongoing recruitment batches of کراچی رینج it is to mention here that a large number of verification of candidates who applied under PTS code SPD 470 and SPD 480 are still pending at district level detail of the same is enclosed so انہوں نے بتایا ہے کہ 11th january کو جو IGP کے حوالے سے meeting ہوئی تھی تو اس میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی verification جو ہے وہ slow چل رہے کافی district level پہ ابھی تک pending پڑھے ہیں ان کی verification تو اس میں جن پپ کورٹ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے SPD 470 and SPD 480 constable اور lady police constable جس میں driver بھی انکلوڈ ہیں تو اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے the IGP sin has desired that district SSP should get their relevant applicants verified by 21st january 2023 after 21st january there will be a meeting in in which respective district SSP will brief individually to IGP about the backlog اس کے بعد لکھائے کہ as the IGP desired that then training should start from 1st of February 2023 and has allocated 5000 seats for Karachi ranch especially دوستہ اس میں بتایا ہے کہ SSP کو بولا گیا تھا کہ 21st january تک جو ہے اپنے relevant جو district ہیں ان کی verified complete کریں تو اس کے بعد 21st کے بعد جو ہے meeting ہوتی ہے آپ کو بتا ہے 22 تاریخ کو meeting ہوتی ہے ہر منت کی تو اس میں meeting میں یہ brief کریں گے کہ آپ individually کریں گے ہر district کا SSP بھی اپنے اپنے ڈسٹرک کے بارے میں بتایا گا کہ ان کا کتنا backlog ہو گیا مطلب کتنا انہوں نے کام کر چکے ہیں verification کے حوالے سے تو اپنی briefing انہوں نے بتانا تھا individually تو انہوں نے کہا ہے training should start from 1st February 2023 اور اس کے لیے 5000 seats allocated کرنے کا کہا گیا ہے especially کراچی رینج کا تو ابھی انہوں نے یہ صرف meeting میں اب جی جو باستاری کو meeting ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو بھی update ہوئی ابھی تک نہیں آئی کہ آپ لوگ کی training کے شیڈیول کیا ہوگا اور آپ لوگ کی appointment letter آپ لوگ کو کب دی جائیں گے تو بہت سی بہل ہے کہ آپ لوگ کو فروری کے start ہونے سے پہلے appointment letter دے دیں تو اس کے بعد انہوں نے last میں لکھا ہے therefore you are requested to please complete the verification of domicile PRC educational documents and local police in respect of selected candidates the matter should be treated as most urgent no lexity in this regard shall be tolerated تو انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی verification ہیں documents کی جتنے بھی documents سے education لوگ domicile ہو گئے یا local police کی verification ہو گئی تو تمام کی تمام complete ہونی چاہیے یہ most urgent case ہے اس میں کسی طرح کی سستی علا پروہی نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو letter ہے یہ تقریبا 18 تاریخ کا میرے خیال سے letter ہے اوپر date اس کی صحیح نظر نہیں آری شاید 18 یا 15 تاریخ کا letter ہے تو فیلال یہ meeting گزر گئی ہے باعث تاریخ گزر گئی ہے meeting کے حوالے سے بھی کوئی update نہیں آئی پتہ یہی چلے ہے کہ آپ لوگ کے جو appointment ہیں اس پہ sign ہو گئے ہیں تو ممکن ہے کہ اس منت کے end تک آپ appointment letter دے دیے جائیں تو first feb کو آپ ٹریننگ پر نہیں جا سکتے کیونکہ بہت قریب ہے کیونکہ appointment letter بھی نہیں ملے appointment letter ملنے کے بعد آپ کے account بھی کھلیں گے تو first feb مشکل ہے ہو سکتا ہے feb mid 15 feb تک آپ ٹریننگ پر چلے جاؤ باگ انشاءاللہ جو بھی update ہوگی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں اللہ پاک آپ لوگ کے لئے آسانی کریں اپنا بہت خیال رکھنا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ